موسیقی یو咤دہ موسیقی 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 دہی کے اندر میں نے ہماری ہماری دہی تھی تو میں نے ملائی بھی اسی کے اندر ڈال دی ہے آپ لوگوں میں اگر میری دہی کی رسپی نہیں دیکھئے تو یہ بھی ہے اسی کے اندر کیا جائے گا ایک چمچ بھرکے ہم نے لال مرچے تقریباً ڈیڑھ چمچ بھرکے ڈال دی ہے اور یہ جو مسالہ بنایا تھا یہ ڈالیں گے اور اس کے بارے وہاں نمک دالیں گے ڈیڑھ ٹی سپونڈ نمک جائے تھا اس لیے پہر ٹی سپونڈ کھر ٹی سپونڈ دو چمچ جوہے ہمارے کھانے والے اتھک لسن کا پیچ چائے میری ہی چھوہ ہ پھر ٹی سپونڈ ہلتی جائے گی گریانی ہے تو گریانی میں گریانی زیادہ جاتی ہے 20 سپول بھرکے مسالہ پورڈر اچھے سے مرس کر لینا اس کو میں نے میس چکن لیا تھا ران نہیں لیتی آپ پینک و رانو اور چکن بھی لے سکتے ہیں آپ جو پسند کرتے ہیں بلے سکتے ہیں اگر میں اس کو پکلی ہوئی 10 منٹ تک رکھوں گی جب تک میں دوسرا سمان اس کا ریڈی کر لیتی ہوں تیلی کھاتے ہیں اس کو 10 منٹ ہو گئے چکن کو ویسے بھی اس کو نامینیٹ کریں تو کوئی مسالہ نہیں ہے اس کو بنا کے آپ فوراں بھی تیل میں ڈال سکتے ہیں میں نے آدھ اگلو ٹی ماتر لے لیے ہیں ڈیڑھ پا والو لے لیے ہیں یہ بھی سی کے اندر جائیں گے آ جاتے ہیں یہ ڈال دوسرا دوسرا میں نے ہی تعالی치ی کب پا والی میں نے اینج مالچ کیا میں ٹی الفائر ہو کر دیا اور کے ساتھ جائے گا گ Athens موسیقی 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 ہم نے کھڑے مسائلے میں سے لیا تھا ایک چمچ زیرا تھا اور دس کالی مرشی اور ایک بڑی لیچی کھولی ہے میں نے یہ بھی اسی کے مر جائے گا میں اس کو تھوڑا سا گھونتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس نے دیکھیں پڑا بائل آ گیا ہے اسے کے اندر آلوائٹ کریں گے کیونکہ جو بھٹل والے ہوتے ہیں وہ ہر بھلک سے بائل کرتے ہیں ہم نے بائل نہیں کرنے ہم نے اچھے کے اندر پکا لینا ہے آلوویاں ڈالیں تو ڈالیں ہوں ہمیں ڈالیں کوئی مکدا نہیں ہوں ہمیں بھی رہا سکتے مکم سکتے ہمیں بھٹلان ٹھوسٹ 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 بریانی مسائلہ ہمارا دو چمچ تھا اب بریانی مسائلہ لے سکتے ہیں اس میں سب مسائلہ ہوتے ہیں کورما ریڑی کرنا ہے چاول میں نے لیے دیکھنے بہت سکتی چاول کھناٹ کھینے اس کو میں نے دو دیا ہے تقریباً دو گھنٹے آپ کے چاول بھی گے ہوئے ہمیں چاہیے اسی کے ساتھ بھی عیبت کرلیں گے میں نے مجھے کو کٹس لگایا ہے آپ چاہیں تو لگائیں لیکن کٹس لگانے سے یہ ہوگا کہ پیس چاہتا ہے بڑھ سچا ہے پڑھ سکے اور گھنٹ 5 سے 6 منٹ 6 منٹ 40 منٹ ماشاء اللہ سے ہمارا دی ہو رہا ہے اس کے ملکے جائے جائے گا اس کے ملکے جائے گا شیئر کریں یہاں پہ میں نے لینے ملک ہے سلکا اس میں کھٹاس لانے کے لئے دو چمل دھر کے کھانے والے لینے چاو چاو بھوئے ایک کھٹی ہے میں نے اس کو دھو کے تقریباً ڈیڑھو ہنتا ہو گیا پانی میں نے بوئل کے لئے رکھ دیا ہے پانی بوئل ہونے لئے رکھا ہے یہاں پہ میں نے دیکھیں دو سٹار انیون لے لیے ہیں اور 1 ٹی سپون جو ہم نے زیرا لیا ہے چھے سے ساتھ لاؤں گے ہیں آٹھ دس کالی مرچیں ہیں اور یہ ہمارے پاس ڈالچینی کے چھوٹے چھوٹے پیس چھوٹا سا پیس تھی میں نے جلوی پریگا اس میں اٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر جو ہمیں 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون نامٹ ڈالچینی 2 ٹی سپون موسیقی 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 پورما ریدی ہو گیا ہے ، چھولا میں نے بند کر دیا ہے چھولا ہمارا کا بار آگیا ہے چاورا لیٹ کر دیں چاورا بھائے پھر ناف چمیتی چاول دیکھیں گا اس طرح سے ہونے چاہیے زیادہ گھلے بھی نہیں ہونے چاہیے ابھی میں اس کو سٹین کر لیتی ہوں چھان لیتی ہوں چھان لیتی ہوں چاول دیکھیں میں نے چھان لیتی ہے اس طرح سے ہونے چاہیے بلکل تبانے سے دبیں اس طرح سے ہونے چاہیے میں نے سیلا چاول نہیں لیے میں نے کہنا چاول لیے جو کونیاں ہوتے ہیں ایک بڑے آتے ہیں اس سے جو کم آتے ہیں وہ آتے ہیں اور دیکھیں ماشاء اللہ سے کتے بڑے بڑے ہو گئے ہرٹ listened کور趾 ایک ڈولیں کہ كل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم دھنیا پتے ڈھنیا ڈھنیا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اس طرح سے جو گریانی بناتے ہیں جو ہم بہار سے کھاتے ہیں اس کو بھی بھول جائیں گے مزے کی بنتی ہے ہم روز بڑھتے ہیں کہ ہماری گریانی بہار کے جیسی کیوں نہیں بنتی کیونکہ پیاس ڈال دیتے ہیں ہم لوگ کو سوگر سے نہیں بنتی پیاس جو ہے گریانی میں مٹھاس لے آتے ہیں کیونکہ پہ بریانی کا جو ایسنس آتا ہے وہ میں نے لے لیا ہے پہ قریبن میں نے یہاں پہ 1 تی سپون ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے زیادہ گاؤنی سے تو زیادہ خوشت ہو آ جاتی ہے زیادہ 감ز سطینہ زیادہ کچھ 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 کٹر میں نے یہاں پہ رہے ہیں زیادہ کچھ 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 پھر میں آپ کو دیکھا ہوں کہ میں اس کے پر خوڑا وزن والی کوئی چیز رکھ دیتی ہوں چلیلی مزیدار سی ہماری ریسٹوائنٹ سٹائل بیرینی ہے ریڈی ہو گئی ہے پرائی کریے گا بڑی مزیدار بنتی ہے انشاءاللہ آئیں گے نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ